الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على شمس بہدایت والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگو اور عزیز دینی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مذہب اسلام عطا فرمایا اسلام ایک نظام رحمت ہے اور ساری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا فلاح و بحبود کا مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے لوگوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ترقی نہیں کی جو اسلام دنیا میں آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اخلاقی اعتبار سے بھی لوگ پیچھے تھے دینی اعتبار سے بھی لوگ پیچھے تھے تو نبی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کی تعلیمات کے آنے کے بعد اخلاقی اعتبار سے بھی ترقی ہوئی دینی اعتبار سے بھی ترقی ہوئی یہ تو سب جانتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے معاشرے میں اور سماج میں اس سے پہلے وہ ترقی نہیں تھی جو اسلام کی تعلیم آنے کے بعد ہوئی ہے کیونکہ اسلام نے ایسا نظام دنیا کے اندر پیش کیا کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس کی کوئی مثال دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملتی ہے تو جہاں بہت سارے نظام اسلام نے پیش کیے ایک نظام اسلام نے وقت کرنے کا پیش کیا کہ آدمی اپنی جائدات کو اپنی زمین کو اپنی ملکیت کو وقت کر دے عام لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی چیز کا مالک بنایا ویسے تو تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے ہم کو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کا مالک بنا دیا اس زمین کے مالک اس مکان کے مالک ہم ہیں اب ہم نے اپنی وہ جو تھوڑی سی ملکیت تھی ہماری ہم جو تھوڑی دیر کے لیے مالک بنے تھے ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا اور واپس اس چیز کو اللہ کی ملکیت میں دے دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا تھا لیکن میں اس سے بری ہوتا ہوں اور میں تجھے ہی اس کا مالک بنا دیتا ہوں اللہ کے لیے وقت کر دیا اب اللہ تو اس زمین سے فائدہ اٹھائیں گے نہیں اس باگ کا پھل کھائیں گے نہیں اس کنوے سے پانی پییں گے نہیں تو پھر یہ نیت کرے انسان کہ اس زمین سے جو فائدہ ہوگا وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے یا کسی ایک خاص شہر کے لیے گاؤں کے لیے بھی آدمی نیت کر سکتا ہے کہ میری یہ زمین ہے اس زمین سے ہمارے گاؤں کی جو بیوہ عورتیں وہ فائدہ اٹھائیں تو جس کی بھی نیت کرے گا اس زمین سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا یتیم لوگ بچوں کے لیے نیت کر لیں کہ میری اس زمین سے میری اس باغ سے اس کوئے سے ہمارے گاؤں کے شہر کے جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کی جائے گی اور ان کی کفالت کی جائے گی تو اب یتیم بچوں ہی کے استعمال میں اس زمین کی پیداوار یا اس زمین سے جو بھی آمدنی ہوگی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو آدمی عام لوگوں کے لیے بھی نیت کر سکتا ہے اور خاص کسی آدمی کے لیے بھی خاص کسی شہر گاؤں اور بستی کے لیے بھی نیت کر سکتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسلام کے ذریعے سے تصور دیا وقت کرنے کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا اس سے پہلے لوگ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے کوئی غریب مل گیا اس کو کپڑا پینا دیا اس کو کھانا کھلا دیا کوئی بے سہارا اس کو سہارا دے دیا کسی کے پاس مکان نہیں ہے اس کے لیے مکان بنوا دیا لیکن وقت کرنے کا تصور اسلام سے پہلے دوسرے مذہب میں نہیں ملتا تو اسلام نے نظام پیش کیا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں اسپتال بنے قبرستان بنے مسجدیں تعمیر ہوئی مدرسیں تعمیر ہوئے ادارے بنے ہوسٹل بنے اور لوگوں کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں قائم ہوئی اس وقت کے نظام سے اور ایسا وقت آیا کہ حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ اب کوئی بھی آدمی بغیر اجازت کے وقت نہ کرے کیوں کہ اتنی زیادہ جائدادیں وقت کی ہو گئی تھی کہ اب اور زیادہ اگر وقت کی جائداد ہوں گی تو ان کو استعمال کہا کریں گے اتنی زیادہ مسلمانوں نے اپنی جائدادوں کو وقت کیا تھا تاریخ اوقاف دمشق میں لکھا ہوا کہ وہاں اعلان کرا دیا گیا کہ اب کوئی بھی آدمی اپنی کوئی جائداد حکومت کی اجازت کے بغیر وقف نہیں کر سکتا کیوں اتنے زیادہ اسپتال بن گئے ہیں کہ اب اور اسپتال کی ضرورت نہیں ہے اتنے قبرستان بن گئے کہ اب اور قبرستان کی ضرورت نہیں ہے اتنے ادارے بن گئے تھے اور کی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں کو مشورہ لینا پڑتا تھا کہ میں اپنی زمین اپنی جائداد وقف کرنا چاہتا ہوں کہاں خرچ کروں تو پھر علماء کی طرف سے مشورہ آتا تھا کہ اس جگہ خرچ کر دو تو اتنے زیادہ مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو وقت کیا تھا ایک عورت کا واقعہ لکھا کہ اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ میں اپنی زمین کو وقت کرنا چاہتی ہوں کہاں استعمال کروں تو جواب آیا اور بڑا عجیب جواب آیا جواب میں لکھا کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ تمام مکمل ہو گئی ہے اب اسپتال کی ضرورت نہیں اسکول کی ضرورت نہیں کسی ادارے کی ضرورت نہیں قبرستان کی ضرورت نہیں اتنی زیادہ زمین وقت کی موجود ہیں کہ اب انسانوں کی ضرورت کے لیے اور کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ تم اپنی زمین کو پرندوں کے لیے وقت کر دو ہمارے علاقے میں دوسرے ملک سے پرندے آتے ہیں سردیوں کے مہینے میں سردیوں کے موسم میں تو انسانوں کے لیے تو اب ضرورت نہیں ہے ایسا کرو کہ تم اپنی زمین کو پرندوں کے لیے وقت کر دو کہ وہ پرندے جب دوسرے ملک سے سردی کے موسم میں ہمارے ملک میں آئے تو ان کے لیے رہنے کا انتظام ہو جائے ان کے دانے کا پانی کا انتظام ہو جائے تو ایسا نظام اسلام نے پیش کیا مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی زمینیں اپنی جائدات کو وقت کیا کہ انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئی جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے بھی مسلمانوں نے اپنی زمین کو وقت کیا تو یہ اسلام کا نظام ہے بہت ساری سوالات کے جوابات میں یہ بھی آیا کہ انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئی لیکن جو پانی ہوتا ہے بارش کا یا نالیوں کا پانی ہے وہ سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے تو ایسا کرو اب مسجد مدرسے کی ضرورت نہیں قبرستان کی ضرورت نہیں بہت زمینیں ان کے لیے تو نالے کا انتظام کرو اور اس کے لیے وقت کرو تو مسلمانوں نے اس کے لیے وقت کیا تو یہ اسلام کا نظام ہے جس نے دنیا کے سامنے ایسا تصور پیش کیا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اپنی جائدات کو اپنی زمینوں کو اپنی ملکیت کو وقت کیا تاکہ تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا جا سکے مسلمانوں نے اپنے ملک میں بھی اس تصور کو باقی رکھا اور بادشاہوں نے نوابوں نے عام مسلمانوں نے بہت زیادہ وقت کیا سروے کے مطابق ابھی ساڑھے نو لاکھ اکڑ زمینیں اوقعب کی موجود ہے جو عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہیں لیکن جو موجودہ بل آیا ہے وقت کے بارے میں اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں موجود ہے ایسے دفعات ہیں کہ اگر ان کو قانون کا درجہ مل جاتا ہے تو وقت کی زمینوں پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا اور جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے باپ داداؤں نے وقت کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں پچھلے جمعہ میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہو چکی تھی اب ہمیں کرنا کیا ہے جے پی سی کے پاس وہ قانون بھیج دیا گیا ہے مشورے کے لیے جوئن پارلیمانی کمیٹی کو اور انہوں نے رائے مانگی ہے عام مسلمانوں سے علماء سے کہ وہ اپنی رائے دے اس قانون کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے پچھلے افتے بھی بتایا گیا تھا آج اس کی آخری تاریخ ہے تیرہ ستمبر تک رات بارہ بجے تک ہم اپنی رائے وہاں بھیج سکتے ہیں رائے بھیجنے کا طریقہ بھی پچھلے افتے بتا دیا گیا تھا اور ابھی پھر دوبارہ اس کو بتا دیا جائے گا تو آج اس کی آخری تاریخ ہے ہم نے سمجھ لیا وقت کیا چیز ہے وقت کا پائدہ کیا ہے وقت کرنے پر سواب کیا ملتا ہے اور ہمارے ملک میں وقت کی تاریخ کیا ہے کتنی جائدادیں وقت کی ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ جو نیا بھی لائے اس کا نقصان کیا ہے تو اب ہمیں صرف کام کرنا ہے ہمارے پاس بس یہ آج کا دن باقی ہے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی رائے بھیجیں ایمیل کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا ہم نے اگر ایمیل کر دیا تو اس سے ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمارے ذمہ جو کام ہیں ہم وہ کام کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں باقی اللہ کی مرضی اگر یہ سوچ کر کے آدمی کام چھوڑ دے کہ میرے کرنے سے ہوگا کیا تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے اور ہم ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہمارے کرنے سے کیا ہوگا ہم اپنا کام کریں پچھلے افتے بھی میں نے بتایا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے حساب سے ہی کام دیتے ہیں آدمی کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے اور جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو اشارے سے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آسانی پیدا کیے تو ہمارے ذمہ جتنا ہے ہمارے بس میں ہم جو کر سکتے کم سے کم اتنا کرے تو ہم سے جو رائے مانگی گئی ہیں ہمارے علماء نے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے عمارت شریعہ نے جمعیت علماء ہند نے ان تمام مزرگوں نے مل کر کے کیو آر کوڈ جاری کیا اور لنک دے دیا کہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے اپنی رائے وہاں تک بھیجے کہ ہم اس بل کو منظور نہیں کرتے یہ بل جو ہے ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے ملک کا قانون اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اس ملک میں جس بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہے کیونکہ وقف یہ خالص ہمارا مذہبی عمل ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے تو اب اس کے اندر نیا قانون لانا جس کی وجہ سے اس کے اندر دوسروں کو دخل اندازی کا موقع مل سکے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے تو ہمیں اپنی رائے بھیجنی ہے اور اللہ سے بوا کرنی ہے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے لیکن ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم کم سے کم وہ کام کرے تو آج آخری تاریخ ہے آج ہمیں جتنے بھی موبائل ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں ہر موبائل سے اگر ابھی تک ایمیل نہیں کیا ہے تو کرنا ہے ہمارے موبائل سے بھی مردوں کے موبائل سے بھی عورتوں کے موبائل سے بھی گھر میں بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں موبائل ان کے موبائل سے بھی ایمیل کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں ہماری رائے پہنچیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کے لیے مسجد میں بھی کئی جگہ qr code لگا دیا گیا ہے باہر gate کے پاس board پر اور باہر بھی لگا دیا گیا ہے دوسری جگہوں پر بھی دیواروں پر لگا دیا جائے گا تو ہر آدمی اپنے اپنے موبائل سے سکین کرے اور اس ایمیل کو بھیج دے جی پی سی کو جوئن پارلیمانی کمیٹی کو کم سے کم ان کو معلوم تو ہو کہ مسلمان جاگہ ہوا ہے اور مسلمان اس بل کے خلاف ہے اور یہ مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے اس میں کسی اور کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے ذمہیں جو کام دیا گیا ہے ہم اس کام کو کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ہمارا خالص مذہبی عمل ہے اس میں کسی کو نخل دینے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور اپنی زمین اور جائدات کی حفاظت کے لیے اس کام کو کریں آج ہمارے پاس رات تک کا وقت باقی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو بہت زیادہ تعداد میں ہماری رائے وہاں پہنچے گی کافی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں رائے پہنچ چکی ہے جو اطلاعات آ رہی ہے اس کے مطابق دو کروڑ لوگ ابھی تک ایمیل کر چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور کوشش کریں گے تو یہ تعداد اور زیادہ بڑھے گی زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں تک ہمارا پیغام کام پہنچے گا ہمارا مطالبہ پہنچے گا تو اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جو بھی لوگ موبائل لائے ہیں وہ اپنا موبائل سے سکین کریں ایمیل بھیجیں اور جو نہیں لائیں وہ گھر سے موبائل لے کر کے کسی بھی وقت آئیں اور آج یہ کام ضرور کریں ہمارے علماء نے بزرگوں نے ہمیں یہ کام دیا ہے انشاءاللہ اس کام کو کریں گے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے اور ہماری زمینوں کی جائدادوں کی اوقات کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی تو اس وقت کو ہمیں سمجھنا ہے ابھی بھی ہم لوگ جو پارٹی بازی میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تانگ کھشنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وقت بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے حالات اس ملک کے اندر بہت سنگین ہیں تو ہمیں اس موقع پر مل جل کر متحد ہو کر ایک جوٹ ہو کر کے کام کرنا ہے انشاءاللہ ایک جوٹ ہو کر کے مسلمان کام کریں گے آواز اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اجتماعیت کے ساتھ ایک تا کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اور جب آدمی الگ الگ ہو جاتے ہیں اور الگ الگ ہو کر کے کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے چار آدمی ایک ساتھ ہو کر کے کوئی کام کریں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے تو ہم سب کو مل کر کے اس وقت یہ کام کرنا ہے اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک کروانا ہے لوگوں سے اپنے رشتے داروں میں اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے موبائل سے سب یہ کام کریں انشاءاللہ باقی اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا بہتر ہوگا ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ ہمارا ایمان ہے تو انشاءاللہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہم اس کام کو کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف مسلمانوں کی زمین و جائدات کے خلاف جو منصوبے بنائے جارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو نست و نابود فرمائے اور جو لوگ اس ملک کی امن و شانتی کے دشمن اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو ختم فرمائے اللہ ان کے بازوںوں کو توڑ دے تو ہم کام بھی کریں اور ساستات دعا بھی کریں صرف دعا سے بھی کام نہیں ہوتا تو اپنے اندر جتنی طاقت ہے جتنی وسط ہے جتنی صلاحیت ہے وہاں تک ہم محنت کریں کوشش کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ پر وروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر فیصلے فرمائیں گے تو آج ہمیں اس کام کو کرنا ہے اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں اور جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو درست فرمائیں وآخر وطاوانا الحمدللہ رب العالمين